سوال یہ کہ کیا افغان طالبان حق پر ہیں کیا جہاد صرف ریاست پر ہی فرض ہے جبکہ ریاست جہاد سے گریز کرے دیکھیں افغان طالبان نے جو جہاد کیا ہے نا امریکہ کے خلاف اس میں تو زہرہ ہم ان کے ساتھ ہیں صحیح مسلم میں عدیث ہے کہ اگر تیرے گھر میں چور گھوسائیں تو ان سے لڑ اگر تو مارا گیا تو شہید اور اگر تو نے سامنے والے کو مار دیا تو تجھ پہ کوئی قدغن نہیں ہے افغان جہاد جو مسلمانوں نے امریکنز کے خلاف کیا کافروں کے خلاف کیا ان کی سرزمین میں گھز گئے چاہے رشینز تھے چاہے امریکن تھے اس سے پہلے بریٹش تھے تو اس کو تو ہم جائز سمجھتے ہیں لیکن افغان جہاد سے مراد اگر کوئی یہ لیتا ہے کہ مسلمانوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا ہے اور پاور کی جنگ کے اندر ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش کرنی ہے صرف اس کے لیے تو اس کو تو نہیں کوئی بھی جائز کہے گا تو افغان طالبان کا جہاد تو ان کے خلاف تھا اب جو صورتحال ہے وہ تو ابھی ہمیں کلیر نہیں کہ کیا ہے باقی ہماری حکومت نے جو اس وقت سٹانس لی ہے میرے خیال ہے یہ سٹانس ہمیشہ سے ہمیں لینا چاہیے تھا تو ہم لوگ امن میں رہتے ہیں رشیہ کی وار کے اگنسٹ بھی جو ہمارے ابھی پرائم نیسٹر نے تقریر کی ہے نا کہ ہم پیس کے ساتھی تو ہیں لیکن جنگ کے ساتھی کسی کے ساتھ نہیں بنیں گے یہی کچھ پہلے بھی کرنا چاہیے تھا آج تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ پرویز مشرف اور جاؤلاک دونوں کے فیصلے غلط ہیں جو آج تک ہم بھوگت رہے ہیں شکر ہے آپ یہ فیصلہ ادھر کوئی نہیں ہوا اللہ نہ کرے کہ کوئی اور فیصلہ ہوا